السلام علیکم فرینڈز آج بنانے جا رہی ہوں ہرے ہرے مطر کی کڑی دیسی طریقے سے نیو انداز میں میں یہ ہرے مطر کی کڑی بناوں گی میرے طریقے سے اگر آپ ایک بار یہ ہرے مطر کی کڑی بنا کے کھا لیے تو آپ کو اس کا ٹیسٹ اتنا پسند آئے گا کہ آپ بار بار بنا کے کھانا بھی چاہیں گے اور گھر والے تو کھا لیے تو اس کی فرمائش کرتے ہی رہیں گے ایسی کڑی بنانے کے لیے تو یہ ہرے مطر کی کڑی بنانے کے لیے میں نے لی تھی ڈیڑھ کلو ہری مطر جس کا چھلکہ نکالنے کے بعد ابھی یہ ایک کلو مطر ہے چھے ٹیبل سپون دہی لی ہوں پکوڑے کے لیے میں نے لی ہوں ایک مٹھی ہری دھنیا آدھی گٹھی لسن پانچھے ہری مرچی کڑی بنانے کے لیے جو میں نے مسالہ لی ہوں اس میں میں لی ہوں ایک ٹی سپون ہلدی ایک ٹیبل سپون دھنیا پوڑر چھے سے ساتھ سوکھی لال مرچی ایک انچی کا ٹکڑا ادرک ایک گٹھی لسن آدھی گٹھی پیاز ایک بڑا ٹاماتر ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون رائی ہاف ٹی سپون اجوائن یہ سارے مسالے کو میں تھوڑے سے پانی کے ساتھ میں پیس لوں گی اس کی بگھار کے لیے میں لوں گی ہاف ٹی سپون ہنگ دو چھٹکی میتھی دانا ہری مٹر میں سے میں آدھا پیس لوں گی پکوڑے کے لیے اور آدھا پیس لوں گی کڑی بنانے کے لیے پکوڑے کے لیے جو میں مٹر پیس لوں گی اس میں پانی بلکل نہیں یوز کروں گی تو اس کے ساتھ میں میں ہری دھنیا لسن ہری مرچی سب کو ساتھ میں میں پیس لوں گی تھوڑی تھوڑی مٹر ڈال کر میں اس کو باریک پیس لوں گی کڑی بنانے کے لیے باقی آدھی مطر کو میں تھوڑے سے پانی کے ساتھ میں باریک پیس لی ہوں بھجیا بنانے کے لیے مطر میں میں نے ہری دھنیا ہری مرچی اور لسن کو ساتھ میں پیس لی ہوں اب اس میں ہم ساتھ ٹیبل سپون بھر کے بیسن ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے باریک کٹی ہوئی پیاز ڈالیں گے نمک حسب زرقہ ڈالیں گے سب کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے اور اس کی بھجیا ہم فرائے کر لیں گے اس کو پکوڑا بھی بولتے ہیں اور بھجیا بھی بولتے ہیں کڑاہی میں چھے سے ساتھ چمٹ تیل ڈالوں گے اور اس میں ہم ہینگ اور میتھی دانا ڈال کر تھوڑا سا میتھی کو کڑکڑائیں گے اور پھر اس میں ہم یہ مسالہ بگھار دیں گے مسالے کے ڈبے میں جو مسالہ تھوڑا سا لگا تھا اس کو دو تین ٹیبل سپون پانی سے میں نے نکال کے اس میں ڈال دی ہوں حسب ضرورت اس میں ہم نمک ڈالیں گے اچھے سے مکس کریں گے مسالے کو اور ڈھکن ڈھک کر سلو آج پر اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اس کو میں نے فیٹ لی ہوں اب اس کی ہم بھجیا فرائے کر لیں گے آپ اپنے حساب سے جیسا چاہیں چھوٹی بڑی بھجیا بنا سکتے ہیں مطر کی بھجیا ایسے ہی سادھی کھانے میں بھی بہت اچھی لگتی ہیں یہ دیکھئے ایسے ہی گولڈن براؤن ہم ساری بھجیا کو تل کے نکال لیں گے آدھی مطر کو جو میں نے تھوڑے سے پانی کے ساتھ میں پیس لی تھی کڑی بنانے کے لیے اب اسی تیل میں ہم اس کو ڈال دیں گے اور تھوڑا سا اس کو بھون کر ہم نکال لیں گے تاکہ اس کا مطر کا تھوڑا سا جو کچھا پن رہتا ہے وہ نکل جائیں سا کرنے سے کڑی سے بہت اچھی سونی سونی خوشبو آئے گی اس کا ہرہ پن نہیں جانے پائے اس لئے میں اس کو اتنے ہی سوٹے کر کے نکال لوں گی اس کو تھنڈا کرنے کے بعد ہم دہی کے ساتھ میں اس کو تھوڑا سا پیس لیں گے تاکہ کڑی بلکل سمود بنیں ہم اس میں ایک گلاس پانی ملا دیں گے اور اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے آگے ہم کو جتنی ضرورت پڑے گی پانی کی ہم اس میں ملا لیں گے یہ دیکھئے مسالہ بلکل بھن گیا ہے تیل بلکل اوپر آ گیا ہے کڑی کا مسالہ بلکل بھنا ہوا ہونا چاہیے تب ہی کھانے میں یہ اچھی لگے گی مسالے میں اب یہ پیسی ہوئی مٹر ہم ڈال دیں گے اس کو اچھے سے میکس کریں گے اور تھوڑا پانی ابھی اور ملائیں گے نمک تھوڑا اس میں کم دکھ رہا ہے اس لئے ہم تھوڑا سا نمک اور ڈال دیں گے مسالہ بھی بھنا ہوا ہے اور مٹر بھی بھنی ہوئی ہے تو اس کو ہم دو سے تین اوبال پکائیں گے اور پھر اس میں ہم بھجیا ڈال کر چولے کو بند کر دیں گے کڑی کے ساتھ میں ہم زیادہ دیر بھجیا کو نہیں پکائیں گے بس دو چار چمت چلانے کے بعد اس کا چولہ ہم بند کر دیں گے اور اس میں ہم ہری دھنیا ڈال دیں گے فرائے پن میں پانچ سے چھے چمت تل ڈالوں گے اور اس میں ہم ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون رائی اور تین سے چار سکھی لال مرچی بیچ میں سے توڑ کر اس میں ہم فرائے کر لیں گے اس کو فرائے کرنے کے بعد ہم چولے کو بند کر دیں گے اور اس میں ہم ہاف ٹی سپون لال مرچی پوڈر ڈالیں گے تاکہ یہ جلے نہیں اور کڑی کو بگھار دیں گے اگر آپ چاہے تو کڑی کو تھوڑا سا پتلی بھی کر سکتے ہیں زاقی سے بھرپور چٹ پٹی کڑی بلکل بن کے تیار ہو گئی ہے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے فرینڈ سے تھنڈی کے موسم میں یہ ہرے مٹر کی چٹ پٹی سواد سے بھری ہوئی کڑی بنائیے اور بنانے کھانے کے بعد اگر اس کا ٹیسٹ آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دنٹھ سے ہوئیitet کڑی ٹیسٹ آپ لوگوں کو راک کریں اور دنٹھ سے ہوئی کڑی چنگے تک تو مجانے زیامر کے ڈلے گ aktuell even não ن Resource